کوکل کا سور روپ ہے پتی برت ناری روپ بیدیا روپ کروپ کی چھما تپسی روپ نمشکار رادے رادے مطر میں آپ کا آچاری کو آج میں اس ویڈیو پر چرچہ کرنے والے ہیں اشت کوٹ ملان میں جو پرمک ملان ہے جو بیوہ کا آدھار استم ہے اس کو بولتے ہیں یونی ملاپک یہاں چوتھا کوٹ یا چوتھا ملاپک ہے اس میں چار انکھوتے ہیں یہاں ساری ایک گٹھن دامپت پریم ایک دوسرے کا پرت سمجھداری ایک دوسرے کا پرت سمرپن کا بھاو ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی پروتی ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں اس کی جانکاری سنتان پر ہونے والے پربھاو مانسی کستر ہمارا ایک دوسرے کا کیسا رہے گا ہماری پسند نا پسند کیسے رہے گے سارے رکستتیوں میں ہم ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کریں گے بیوہار ہمارا کیسے رہے گا پریوہار میں آچرن کیسا رہے گا سوچ ہماری کیسے رہے گی یا یونی ملاپک بتاتا ہے یونی ملاپک کیوں کریں اور کیا کیا دھیان رکھیں آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں تیسرے ملاپک کو جس کو بولتے ہیں میش میڑھا میڑھا یونی میں ہے آپ تو یا یونی جو ہے جو بنتی ہے وہ کرتکا اور پسند نچھتر کے یوگ سے بنتی ہے مطلب کرتکا میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو میڑھا یونی ہے پسند میں آپ پیدا ہوئے ہیں تیس یونی میں پیدا ہوئے ہیں ساسکار کہتے ہیں کہ تیجسوی لوگ ہوتے ہیں کرتکا سور ناران کا پرتم نچھتر ہے بھئی تیجسوی یہ نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے پسند نچھتر گرو کی گرتہ ہے اس نچھتر پہ پسند کیوں سریشت ہے کیونکہ گرو اس میں سریزنات پک ہوتے ہیں گرو سریزن کرتے ہیں اس لئے سریشت ہے تیجسوی یہ نہیں ملاپک دو لوگوں کے ساریرک سمانتہ کو بتانے والا ملاپک ہے دیکھیں ہمارے جیون میں جو ساریرک سممندھ ہیں پتی پتنی کے وہ بہت مہتپون ہے جب یہ ٹھیک رہتے ہیں تو پورا پریوار اچھا چلتا ہے پریوار پریم میں رہے گا تو سماج پریم میں رہے گا اور سماج پریم میں رہے گا تو راشت پریم میں ہوگا راشت پریم رہے گا تو پورا بس بندوت کی بھاونا اتپکت ہوگی سروے بند تو شکینا سروے شنط نیرامیہ کہ جو چھوٹی ایکائی ہے جہاں سے یہ اتپن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بیوار ہمارے یہاں بیوار کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے یہ طلاق ڈائی بورٹ سبد ہمارا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو ہم لوگ سات جنموں کی بات کرتے ہیں سات جنموں تک سات چلیں گے لیکن اگر یونی میں علاپک ٹھیک نہیں ہوا تو سات جنم تک نہیں سات ماہ تک چلنا کٹین ہو جاتا ہے اور آپ چلتے ہیں تو کھچے کھچے ریل کی پٹری کی طرح نہ کہاو سے دوستی نہ کہاو سے بیر بس چل رہے ہیں اور کھیج اتپن ہوتی ہے ڈپریسن ہونے لگتا ہے اور دھیرے سے تناہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم کہیں ہمیں پیار دیتا ہے کہیں پیار ملتا ہے تو ہم غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں اس لیے یونی میلاپک میں یہ دھیان دینا ہے کہ کس یونی کے ساتھ آپ کی کیسے بنے گی میلاپک نے اس لیے کرنا ہے ساری رکھ سپ کے لیے اچھے گن کرم دھرم سبحاؤ کو جاننے کے لیے دامپت پریم بنا رہے دوسری کو سپورٹ کریں اس کے لیے ساجہ داری کے لیے طلاق روکنے کے لیے عوائد سممند ہو کزن منا ہو اس کے لیے جو میڑا ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے سان سے لڑ جاتا ہے ہوتا تو چھوٹا ہی ہے لیکن کس سے ہار نہیں مانتا لڑنے بھی آ جائے تو پھر وہ لڑتا ہی ہے تو مہان ہوں گے پراکمی ہوں گے یودہ ہوں گے دھن دولت سے پریپون ہو گے ایسی ورے سالی ہوں گے پوائنٹ کیا ہے ایس ورے سالی ہوں گے بھوگی ہوں گے مطلب جیوانساتی کو پورا سپورٹ کرنے والے ہوں گے پریوار کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے اپکاری ہوں گے تو آپ کے اگر میں شراشی ہے تو آپ دھن دولت سے پریپونڈ ہے تیج ہیں دویں گے نہیں پریم سے آپ کو دوائے جا سکتا ہے سکتی سے نہیں دوائے جا سکتا کیونکہ یہ آپ ستہ سکتیمان ہے لڑنے پی آ جائیں گے تو کسی کے باپ سے نہیں ڈریں گے ہاں سامنجس بنانے کی بات ہے تو بنا لے جائیں گے ایسورے آپ کو ملے گا دھن مانس اممان پریپون رہیں گے جیون ساتھی سے پورا پریم کرنے والے ہوں گے سارے رکھ چھمتا آپ کے اندر بیدیوان ہے بہت سے لوگوں کو میں بات کرتا ہوں بولتے ہیں کہ اچار جی گھر جانے میں ڈر لگتا ہے لگتا ہے آپ اس میں رہوں گھر جا کے چھپ چھپ ہونے شروع جاتی ہے سات بجے نکلتا ہوں تو رات کو آٹھ بے تک سکون رہتا ہے تو ایسے دامپت جیون میں آپ نہ جائیں کھینچاتا نہیں نہ ہو نوک جھوک نہ ہو اس کے لیے یہ یونی میلاپک بہت عوصیق ہے تین استطی بنتی ہے مطر ایک سمرت نیچرت اچھرت سمیق بھوگا ایتی شم بھوگا سمیق بھوگا برابر روپ سے بھوگ کیا جائے اس کو بولتے ہیں سمیق ایک دوسرے کو سنتوشتی دے پائیں گے کی نہیں دے پائیں گے ایک دوسرے کو خوش رکھ پائیں گے کی نہیں کئی ہم ہاں بھی تو ہونا تو شروع نہیں ہو جائیں گے یاد رکھے گا ہم کتنے بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر کام بگڑ گیا سارے لیکن سکھ نہیں ملا تو بعد میں جیون نرکی ہو جاتا ہے لوگ ڈپریشن کے سکار ہو جاتے ہیں جتنا اس شریر کے لیے بھوزن کی آوشکتہ ہے اسی طرح ایک عمر میں سممندھوں کی آوشکتہ ہے ساسکار ہمارے کہتے ہیں کہ تین طرح کے بکتے ہوتے ہیں تین طرح کے پروش ہوتے ہیں خرگوش بیل گھوڑا اور تین طرح کی ستریوں کی سرنڈی باٹی گئی ہے ہرنی گھوڑی ہتنی ویسے 24 لاکھ یونی آئے لیکن 14 یونیوں کو ساسکاروں نے ہمارے لیے کہا کہ ایسے ایسے آپ کو سباہ ہوتا ہے کنٹو اگر لاش ممندھ پتا چلے منتری ہے یا صدیقاری ہے لاش ممندھ گھر والوں کو پتا چلے لڑکا ایمپورٹنسی کا سکار ہے سادھی ہوگی کیا لات مار کے منڈپ سے اتار دیا جائے گا کیوں مول میں یہی چیز ہے ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اس بات پر لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں مول ہے بھائی سادھی کس لے کے جاتی ہے سارے رکھ سکھوں کی لے کے جاتی ہے اور پتا لگائے کہ اندر چھمتا ہی نہیں ایمپورٹنسی کا سکار ہے تو کیسے ہوگا اس لیے ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اسی طرح لڑکی کے زیون میں بھی اس چیزیں اپلائی ہوتی ہیں لڑکی کو پریم چاہیے لڑکی سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں پریم ہے ہی نہیں بس آؤ نوچوں کھاؤ چلے جاؤ اس پر استطیقیں بھی استطیقیں دھیرے سے طلاق کیور چلی جاتی ہیں تو یہ نہ ہو تو اس کو کیسے کس کے ساتھ میچ کریں آپ کا جگر میچنگ اچھا ہے تو اچھی سنتان اتپن ہوگی گھر کا ماحول اچھا لے گا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھو گے اور جیون میں آپ دوسروں کے لیے آدرش بنو گے تو اگر ور میش ہے اور کنیا اسو ہے اسو یونی کی کنیا ہے اور آپ میش کے زیادہ تک ہیں تو ساسکار کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نف جائے گا اور گرا گوچر ٹھیک رہے تو نف جائے گا کیونکہ اس جیون میں آگے بڑھنے کے لیے سکتی چاہیے دھن چاہیے اور پریوار کے پوشن کے لیے اور چیزیں چاہیے تو اسطح سندے ہاسپت اسططی بنتی ہے اب دونوں میں سندے رہے گا ایک دوسرے کو سمجھنے میں سندے کی اسططی بنتی ہے اس چیز کو دھیان رکھنا ہوگا تو اوسط ہے اوسط کا مطلب پچاس کی نیشے پچاس سے اوپر نہیں ہے لیکن پھر بھی اور گرہ گوچھر اچھے ہوئے منگل یا را کوئی پاپک گرہ سپ تنبھاؤ میں نہیں ہوا تو دامتہ دیون نکل جاتا ہے گج کے ساتھ ہے اتم ہے ساستکار کہتے ہیں گج کے ساتھ اتم ہے پریم رہے گا شوہارد رہے گا ایک دوسری کو سمجھو گے ایک دوسری کے جمہداری کو لے کے چلیں گے ایک دوسری کے مسطے مسطے رہیں گے سپورٹ کریں گے آپ سے سمجھ رہے گی بسواس ست پریتصت رہے گا اور جہاں بسواس ہے وہاں پہ جیون بہت اچھا ہے جہاں بسواس ہے وہاں پہ جیون نرکی آرم ہونا شروع ہو جاتا ہے میس سے میس ہے کیا بات ہے سروس ریشٹ ہے اتدیک ہے پریم رہے گا زیادہ کام رہے گا جیون میں روماس رہے گا ہر چھوڑے ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے دیا اور آپ سے بسواس مطلب ایک دوسری کو سپورٹ کریں گے اور آپ سے بسواس ہنڈر پرسنٹ رہے گا کتنے پریسطت سو پریسطت تو یہاں پہ بہت سے چیزیں سائٹ میں ہوتے ہوئے پتھ پتھنی آرثی بپرنتہ کے بہتر بہتر جیون جی لیتے ہیں بولتے ہیں نہیں ہم تو سات جنموں کے جی کچھ بھی ان کو چھوڑیں گے نہیں جی اس طرح کیستتی چلتی ہے وہاں پہ اگر شرپیونی کے ساتھ میراپک کر دیا جائے تو اوسط ہوتی ہے سمجھداری میں کم ہی آتی ہے ایک دوسری کو سمجھتے کم ہے سنگرس پیچھے سے آگھات مطلب سامنے سے بات نہیں کی جاتی پیچھے سے بات کی جاتی ہے تناؤ بنا رہتا ہے ٹنسن ایک دوسری کو دیتے رہتے ہیں وہیں سوان سوان ہو جائے تو سوان میں ساستکار بورا کہتے ہیں بورا مطلب پچیس پرسنٹ ہی سائد میچ کریں ٹھیک ہے نا ٹنٹی پھائی پرسنٹ میچ کریں اب سوان کا نیچر گیا ہے سوان کا نیچر کہیں بھی شروع ہو جانا کہیں بھی پریم کا پردرشن کرنا میرا کیا ہے بھئی اب کتے کو کتنا بھی کھانا ڈال دو نا دو کنٹر ڈال دو لیکن دوسرا آکے کھانا شروع کرے گا بھوکنا شروع کرے گا نیچر ہو جاتا ہے کتنا بھی ملے بولتا ہے نہیں ہمیں چہیے چہیے اور چہیے تو اترپتی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ساستکار بولتا ہے کہ برا ہے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی ہنساتمہ کاربائی ہوگی اور اگر پہلے سے نئی سوال پائے تو دیرے سے جا کے الگا ہوگا اب اسواس بہت رہتا ہے اور یہی یہی لوگ جا کے کورٹ میں کھڑی ہوتا ہے مطلب تلاع یہاں پہ ہو جاتا ہے مارجار اوسط ہے لگ بگ کہو چالیس پرسنٹ کے آس پاس میچ کرے گا اس میں بسواس کی کمی ہوگی سندے ہوگا پیڑا ہوگی دھن بھی کم رہے گا دھن کی کمی رہے گی تھوڑا سن نوچو کچھ کھاؤو والا سسٹم چلے گا موشک موشک کو ساستکار کہتے ہیں کہ اس میں میچنگ بہت اچھی نہیں ہوتی موشک بھی برا ہے گھرے لو ہنسائیں زیادہ رہتی ہیں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں مقدمے واضی وطلاق الگاو بات کی استطی بھی create ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہت اچھا یہاں پہ ساستکار اس کو نہیں بتاتے کیونکہ پریشتیاں کچھ ایسی بنتی ہیں کہ یہاں پہ تناؤ create ہونا لگتا ہے کہ دوسری کو لوگ support نہیں کرتے تو یہی بیس پکڑیے گا کہ کتنی سمجھداری آپسی سمجھداری بنے گی سمجھداری ہے تو بہت سے چیزیں ہم clear کر کے آگے بڑھ جائے گے گو گو یونی سرل یونی ہے مرگ اور گو سرل ہیں تو یہ ٹھیک ساسرا اگر کہتے ہیں اتتا مہین اتتا مطلب 75% چیزیں میچ کریں گے پریم رہے گا شوہارد رہے گا ایک دوسری کو سمجھنے کی بہابنا رہے گے support کریں گے ہر پریشتت میں ایک دوسری کے لیے available ہے ساری رکھ سکھ مانسک سکھ ارثیق سکھ اچھے سنتان کے لیے یہاں پہ آپ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں میلاپک الگ بھگ 75% میچ کرے گا 75% بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میچ کے ساتھ بھی اچھی میچنگ کرے گی سمجھداری رہے گی پریم رہے گا بھوگاتنا پروشتی دونوں میں زیادہ رہے گی ٹھیک ہے نا دونوں پریم میں روے رہیں گے سہیوگ اچھا رہے گا سنتان جو ہے یوگ ہوتی ہے ساسکار کہتے ہیں یوگ سنتان کی پراغتی ہوتی ہے دونوں مہنتی ہوتے ہیں اس لئے سماج میں جو عویسک چیزیں ہیں ان کا سریزن کر لے جاتے ہیں بیاغر بیاغر سے کہاں کسی پٹھ لکھاتے ہیں بیاغر اور سنگھ مہت مسکل ہے بیاغر اٹیکنگ نیچر میں رہتا ہے تمہیں دوسرے کو توڑ ہی دیتا ہے تیسلے ساسکار اس کو بڑا بولتا ہے مطلب اس میں بہت زیادہ چانسے سے کہ جھگڑا ہوگا یہاں پہ بیاغر میں سمجھ کی کمی ہوگی جھگڑے definitely ہوں گے تناہ ہوگا مار پیٹ ہوگی دیکھئے یہاں پہ ایک سین دیکھا ہوگا ابھی کبھی جیمال کے سمجھ پرساد بیترن سمارو شروع ہو جاتا ہے پتنی یا نو دمپتی ایک دوسری کو پرساد دینا شروع کر دیتا ہے ریل میں آپ دیکھے ہوگی وہ ریل میں ہوتا ہے اور جو وہاں پہ شروع کر دیتا ہے وہ بند کمرے میں کیا کرے گا یہ لوگ ایک دوسری کو کھنچتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور انت میں جو جس پہ بھاری پڑتا ہے اس کو دوا دیتا ہے یا تلاک کی ستھی کی پتپن ہوتی ہے یا آتما تیامرڈ اس طرح کی کیسج بھی آ جاتے ہیں امرک کے ساتھ اوسط ہے امرک کی چنچل زیادہ ہے چنچل ہے اس لئے اوسط ہے پریمیمم جھگڑے دونوں ہوں گے چھڑے تشٹا چھڑے رشٹا چھڑے چھڑے آتما سم اسمان بیوہار ہوتا ہے بیوہار کب کون کیا کر دے گا پتہ نہیں چلے گا آئے بھی اوسط رہتی ہے سمبندوں میں بھی سامنجس بنا کے چلتے ہیں بہت پریم نہیں رہتا بانر اچھا نہیں ہے بانر اور میس کی ملاپک اچھی نہیں ہے برا ہے کھینچتان زیادہ ہے جھگڑے بادی زیادہ ہے تناؤ زیادہ ہے سندے کی استحتی زیادہ ہے ابھی سواس بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی سواس ہی نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے بعد میں چل کے تناؤ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور لگاو آت کی اور یہ نکل جاتے ہیں نکل اتم ہے نکل کو ساسکار کہتے ہیں اتم ہے شانتی ہے پریم ہے ہرش ہے ان کے ملان میں سمردھی ہے سہیوگ ہے بسواس ہے پریم بھائی چارہ ہے آپس میں ایک دوسری کو سپورٹ کرنے کی پوری سمبھاونا ہے اور ایک دوسری کو ساتھ لے کر چلنے کی پوری یوگ بن رہے ہیں سنگھ سنگھ سے بھی کہاں بنے گا سنگھ جو ہے نا سب کو توڑ دیتا ہے سنگھ کہتا ہے میرے ہی انسوار کرو چھمتاؤں کو مارو گولی تمہارے اندر چھمتا کتنی ہے لیکن جو میں کہتا ہوں وہی سہی نہ کھاتا نہ بہی جو میں کہوں وہی سہی کترک بہت ہوں گے کیا ہوں گے کترک بہت ہوں گے جھگڑے بہت زیادہ ہوں گے اور تناؤ بہت زیادہ ہوگا سندے زیادہ رہے گا سانتی کا دامپت جیون میں ابحاؤ رہے گا اوشواس زیادہ ہو جائے گا اس لئے دوستوں جب کنڈلی میلان کر آ رہے ہیں تو کنڈلی میلان میں یونی میلاپک بیوہ کا آدھار اسطم ہے اور آدھار کمجور ہو گیا پیلر کمجور ہو گیا تو بیلڈنگ کتنے بھی بڑی ہو بربرا کے ٹوٹ کے گرے گی آپ بہت زیادہ ساماجی کے لابدہ اوڑیں گے لبادہ اوڑھا دیں گے تو آدمی گھٹ گھٹ کے جیے گا گھٹ گھٹ کے مرے گا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے سنتان کے جیون نرکی استطی میں ہو جائے اس لئے اس لئے آپ کنڈلی میلان اوش کرائیے آپ نے ہمارے چنل کو شبکرائب نہیں کیا ہوئی تک تو پیپیا چنل کو شبکرائب کر کے ہی آگے بڑھیں آپ ہمارے چنل پر بنے رہیں گے ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پردان کی جائیں گی کنڈلی میلان ایک وششک کا کار ہے کنڈلی بانچنا نارمل کام ہے لیکن ملان کرنا وششک کا کار ہے اور دربھاگ ہے کہ ہم وششک کا کار بہت سامان لے لوگوں سے کروا لیتے ہیں گروہ جی ملا دیجئے گروہ جی پترہ کھولے رام سیتا کی جوڑی ہے اور کچھ نہیں ملائے نہیں آٹھ پوائنٹ ہے to the point دھیرے دھیرے آگے بڑھیں جیون میں سب کچھ مہتکون ہے سنتان بھی چاہیے پریم بھی چاہیے پریوار بھی چاہیے پریوار بھی چاہیے